موسیقی آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمسکر کچھ دن پہلے بگیل جی نے مجھے کہا کی چھتیس گھر میں آدھیباسیوں کا مہتصف دانس اور میوزک کا فیسٹیبل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا اگر میں آؤں گا سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر آدھیباسیوں کی بات ہوتی ہے تمہیں دو منٹ میں شامل ہو جاتا ہے آج ہم آپ کی آپ کے ناچ گانے کو دیکھیں گے سنیں گے اور آپ کی جو ہسٹری ہے آپ کا جو اتحاس ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کو ملے گا مگر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صرف آج ہم آپ کی آواز سنیں آپ کے ناچ کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ چھتیس گڑ کی سردار میں چھتیس گڑ کو چلانے میں آپ کی آواز سنائیں دے اور آپ کے جو وچار ہیں وہ شامل کیے جائیں دور دور سے آدی واسی بھائی بہن آئے ہیں یوگینڈا سے ہندوستان کے الگ 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 پردیشوں سے باقی دیشوں سے آئے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے پہلا قدم ہے مگر بہت اچھا قدم ہے اور اسے ہمیں اور تیزی سے اور مضبوطی سے آگے لے جائے آدی واسیوں کے سامنے دیش میں بہت خمسیاں ہیں خوشی سے میں کہتا ہوں کہ چھتیس گڑ میں آدی واسیوں کی آواز سرکار میں سنائی دے رہی ہے تندو پھیندو پتے کی بات ہو آپ کو زمین واپس دینے کی بات ہو مالیوٹریشن پہ ایکشن لینے کی بات ہو چھتیس گڑ کے سرکار آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اور چیف منسٹر نے کہا جو پہلے یہاں ہنسہ ہوا کرتی تھی اس میں کمی آئی کمی کیوں آئی کیونکہ یہ سرکار لوگوں کی آواز سنتی ہیں اور ویدھان سوا میں ویدھان سوا میں سب کی آواز ایک ویقتی کی آواز نہیں سب کی آواز سنائی دیتی ہیں دیش کی حالت آپ جانتے ہیں پاکی پردیشوں میں کیا ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہیں کسانوں کی سمسیاں آتم ہتیا اج ببستہ کی حالت بے روزگاری یہ آپ جانتے ہوں دہرانے کی ضرورت نہیں مگر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بینہ سب کو لیے ہر دھاری کو ہر جاپ کو آدھی واسی دلے پچھڑوں کو لے کر لے بینہ ہندوستان کے اردویوستہ نہیں چلائی جا سکتی ہے سیدھی بات آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو مگر جب تک آپ اس دیش کو جوڑو گے نہیں جب تک اس دیش کے سب لوگوں کی آواز ویدان سباؤں میں لوگ سباؤں میں نہیں سنائی دے گی تب تک نہ بے روزگاری کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے نہ اردویوستہ کے بارے میں کیا جا سکتا ہے کتنا بھی تم آپ لگا ہمارا کہنا ہے اور ہر باشن میں کہتا ہوں اردویوستہ کو کسان مزدور گریب ویقتی چلاتے ہیں عادیباسی چلاتے ہیں اگر آپ پورا پورا پیسہ دس پترہ لوگوں کے حوالے کر دو گے نوٹ بندی کرو گے گلت جی ایسٹی لادوں کرو گے تو ہندوستان میں روزگار پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہندوستان کی عادیباسی چلی نہیں سکتا اور مجھے کافی خوشی ہے چھتیس گھر کی اردوستان باقی پردیشوں سے آجے بٹھی جائے تو پتہ لگتا ہے کب پتہ لگتا ہے دو منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے اور توڑنے سے کچھ نہیں بنایا جا سکتا ہے بھائی کو بھائی سے لڑا کر دیش کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا اور یہ جو مہتسب ہے یہ اسی سوچ پر بنایا گیا ہے الگ 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 آدیباسی ہیں سب لوگوں کو یہاں جگہ ملے گی سب لوگوں کو ناچنے کا موقع ملے گا گانے کا موقع ملے گا اپنی جو ہسٹری ہے اپنا جو کلچر ہے اس کو دکھانے کا موقع ملے گا اور انیکتہ میں سے اسی فیسٹیول میں آپ کو ایکتہ دکھائی دیں آپ کو دکھے گا کہ انیکتہ سے ہی ایکتہ بنتی ہیں الگ الگ لوگوں کو آدیباسیوں کو ان کے کرچن کو دیکھ کر سمجھ کر ان کی آواز کو سن کر ہی ایکتہ بنتی ہے اور یہ ہی ہمارا لکش ہے کہ 36 بڑھ میں سب لوگ مل کر ایک ساتھ آگے بڑھیں میں آپ سب کا دل سے دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بھولایا اور اتنے پیار سے آپ نے میری بات سنیا بہت بہت دھنے بات نمسکر جیبا نمسکر جیبا نمسکر جیبا نمسکر جیبا موسیقی 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 موسیقی